نیرک جی حال ہی میں ایک ڈومیسیل کانون لے کر آئی ہے کے اندر سرکار اور اس کے دو دن بعد ہی اس میں سنشودن کر دیا گیا اس کو لے کر نیسیل کیا سوچتی ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے یہ بڑی وستار میں بات رکھنا چاہوں گا کہ یہ ڈومیسیل کا ابھی بھی کانون لے کر آئے پہلے یہ ڈومیسیل کی جو انہوں نے ڈیفینیشن بنائی کہ ڈومیسیل کی تحت کی یہی ہے کہ جو پندرہ سال سے یہاں رہتا ہو سات سال سے سٹوڈنٹ ہو اور جنہوں نے یہاں پہ جاب کی ہے اور ان کے بچے یہاں پر آکے جاب کر سکیں گے آپ کو ایک چیز جو یہاں یاد رکھنی پڑے گی بی جی پی کی جب بھی انہوں نے تھری سیونٹی کو یہاں سے ہٹایا تھا تو ایک وعدہ انہوں نے جمہو کشمیر کی یواؤں کے ساتھ کیا تھا اور نرنتر آپ لوگ سبھی میڈیا والے پرشن کرتے تھے کہ کہیں اس کے ٹوٹنے سے ہمارے جمہو کشمیر کی یواؤں کی نوکریوں پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تو ہمیشہ اور ہر جگہ سے یہی جواب آتا تھا کہ ایک پرسنٹ بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جس طریقے سے یہ ڈومیسیل لے کے آئے ہیں ہنڈر پرسنٹ اس سے لوکل یواؤں پر نوکریوں میں فرق پڑے گا میں آپ کے مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں آلیڈی کچھ ایسی سٹیٹیں ہیں آلیڈی کچھ ایسی سٹیٹیں ہیں کہ جہاں پہ ڈومیسیل لاؤں مہاراشترہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی پندرہ سال کا ڈومیسیل ہے اسے آپ جمہو کشمیر کی سٹیٹ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے آج یہاں پہ بڑے سارے ودوان مجھے ٹی وی پہ دکھنے لگ پڑے ہیں موبائلز پہ دکھنے لگ پڑے ہیں جو سیدھے right to equality کی بات کرتے ہیں آنکھے میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سٹیٹ اتنی مشکل جگہ سے نکلی ہے میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ مہاراشترہ میں تو 80% private sector میں بھی ہے local آپ government sector کو چھوڑ دیجئے آندھرہ پردیش میں private sector میں 75 ہے آپ government sector کو چھوڑ دیجئے تب equality of law کہاں جاتا ہے انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جمہو کشمیر ایک ایسی ریاست ہے ایک ایسا پردیش ہے سب سے پہلے یہاں پہ miltancy affected area رہا ہے دوسرا یہاں کی جو border line آپ دیکھیں international border line اور اس کو میں خالی international border line نہیں بولوں گا اس کو میں disturb border line بولوں گا چاہے عرص پورا لیجئے چاہے ارنیا لیے اکھنور شمب لیجئے آپ چاہے مینڈر پونچھو اور اوڑی سے لے کے پورا پردیش دیکھئے سندربنی نشارہ دیکھئے یہ بالکل disturb border area line میں آتے ہیں اور یہاں کے یواؤں کو جو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ان کو باقی پردیشوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سات مہینے آٹھ مہینے تک آپ کا انٹرنیٹ بند رہتا ہے اور انٹرنیٹ بند کرنے کے بعد بھی آج 2G جو ہے وہ خالی ریسٹور ہے 4G آج تک ریسٹور رہی ہیں اتنی مشکلیں گنانے کے بعد آپ جو ہیں باقی پردیشوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچتے ہیں اور ایک اور چیز ان ودوانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو بار بار آکے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمہوں کے جو یواؤں ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ UPSC اگزام لیتی ہے جس طریقے سے UPSC IS کا اگزام لیتی ہے وہ اور انیک پرکار کے اگزام لیتی ہے یہاں پہ ہمارے جمہوں کشمیر کے جو یواؤں ہیں وہ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں ہم کیول اور کیول یہ ادھیکار سٹیٹ کے نوکریوں میں مانگ رہے ہیں لیکن یہ جو دھوکھا کیا ہے باجپا کی سرکار نے آپ دیکھیں گے یواؤں اس کو بھی آہستہ آہستہ دیکھیں گے اور اتحاس یاد رکھے گا اتحاس یاد رکھے گا کہ جس طریقے سے آج جو جو ساتھی ان یواؤں کو جو ہے بے فکر بنانے کا کام جو اس قانون کو لا کے کر رہے ہیں وہ آنے والے سمیے میں آپ دیکھیں گے کہ یواؤں جو ہے وہ خود ان کو جواب دے گا نیرے تھی ایک اور بڑا سوال ہے بڑا مدہ ہے سارو دو سو دو جس کی وجہ سے یواؤں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر نیسیوائی کی طرف سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں اس پر نیسیوائی نیرنتر ہم پردشن بھی کرتے رہے ہیں سارو دو سو دو یہ بلکل انٹی یوٹھ پالیسی ہے اس کا ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور پھر سے ایک وہی بات آ جاتی جہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں دو منٹ میں کر لیتے ہیں ایسے تو یہ رائیٹ ٹو کیلیٹی کی بات اور آرٹیکل گنا گنا کے سارے گناتے ہیں تب وہ آرٹیکل نہیں گناتے کہ ہر ایک دیش میں انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے تب یہ نہیں دکھاتے کہ یہاں پہ کسی دیش میں پردش میں سارو ٹو زیرو ٹو کی طرح کانون نہیں ہے تب اس طرح سے نہیں بناتے کہ جس طرح سے ابھی یہ بل بھی لے کے آئے اس کے اندر او بی سی کو اگر ریزرویشن دیکھی جائے تو وہاں پہ تو او بی سی کا تو نام بھی نہیں او ایس سی کا نام دیکھ کے ماتر چار پرسنٹ کی دیگی ہے دو پرسنٹ ہے سوری اور پھر تو اگر ان کو کمپیٹیشن کرنا ہے پھر اگر رائیٹ ٹو کیلیٹی کی بات کرتے تو باقی پردشوں میں جس طرح سے اسی طرح سے دیکھنا چاہیے لیکن یہ اپنی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے کانون جو ہیں بنا کے لے کے آتے ہیں اور جہاں پر نہیں ہوتا ہے وہاں پر ان کے پاس جو ہیں وہ ترک جو ہیں یہ باجپا کی جو سرکار ہیں وہ رکھتی ہے لیکن میں آپ کے مادیم سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس پردش کے جو یوہ ہے میں بار بار اس بات کو دھراتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پردش کے جو یوہ ہیں وہ معصوم ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بے وکوف سمجھنے کا گلتی جو ہے یہ سرکار کتے نہ کریں وہ اپنے سمجھ آنے پر وہ جو ہے باجپا کی جو سرکار ہے انہیں نشجد طور پر بتائے گی کہ جس طریقے سے انہوں نے دھوکھا جو ہے یوہوں کے ساتھ کیا گیا ہے میں پھر سے آپ کے مادیم سے سرکار کو انرود کرنا چاہوں گا ابھی تو سب سے پہلے ہمارا دیش ایک بہت بڑی لڑائی لڑ رہا ہے کورونا کے خلاف ابھی تو سب سے پہلے ان کو اس طریقے کے کانون ہی نہیں لانے چاہیے تھے ابھی فلال صرف پورے دیش کا اور ہر ایک بھارتی کا یہ کرتب بنتا ہے کہ وہ اس کورونا کی لڑائی سے لڑے اس کورونا کی لڑائی میں ان گریبوں کا جن کو صبح اٹھ کر جو کماتے تھے شام کو کھاتے تھے ان کی مدد کریں ان کی مدد کریں انہیں کھانے پینے کی جو سوویدائیں ہیں وہ اپلبد کروائیں لیکن اس کے ساتھ جس طریقے سے یہ کانون لے کے آئے ہیں میں سرکار کو نیرود کرنا چاہوں گا کہ وہ واپس ہمیں سو پرسنڈ یواؤں کو نوکری تب ہی ملے گی جب جس طریقے سے پہلے تھا کہ یہ ڈومیسیل ڈومیسیل نہیں چلے گا پندرہ سال کا جس طریقے سے پہلے تھا کہ جو سٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر تھا وہ ہی نوکری کر سکتا تھا اسی طریقے کا کانون جو ہے وہ جمہو کشمیر کی جو سرکار ہے جمہو کشمیر کے یواؤں کے لئے لے کر آئے موسیقی موسیقی موسیقی